بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بات کریں گے ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کے حوالے سے جو دارے ختم ہونے جا رہے ہیں یا جو میک میں ختم کیے جائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک لسٹ سامنے آگئی ہے تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئند آنے والی اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچ جائے کریں تو ناظرین بات کریں گے اس لسٹ کے حوالے سے آپ کو یہ مکمل انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو اس لسٹ میں جو دارے مجود ہیں جن کے نام اس لسٹ میں مجود ہیں ان کی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی جائے گی تو سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھیں تو ریل سٹیٹ کی جو پورشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار جو بڑے دارے ہیں ان کی رائٹ سائزنگ ہوگی نمبر ایک پر ہے سروس انٹرنیشنل ہوتل لاہور نمبر ٹو پر ہے جنا کرونشن سینٹر اسلامباد اور نمبر تری پر اگر دیکھیں تو پی آئی ای آئی ای آئی ایل مطلب کہ روزویل ہوتل اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ رائٹ سائزنگ اس کی ہوگی اور نمبر فور پر ہے سیلز آف پروپرٹیز آنڈ اینڈ کنٹرول بائی فیڈرل کومنٹ اس کے بعد ایویشن کا سیکٹر ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل لائنز یعنی کے پی آئی اے اس کو جو ہے وہ اس کی رائٹ سائزنگ ہوگی اور فنانچل سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو نمبر سکس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ری انشورنس اور نمبر سیون پر ہے سٹیٹ لائف انشورنس اور نمبر ایٹ پر ہے ہاؤس بلڈنگ فنانچ فنانس کاپریشن اور نمبر نائن پر ہے فرسٹ ومن بینک لیمیٹیڈ اور اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر میں اگر دیکھیں تو سندھ انجنیرنگ لیمیٹیڈ اور نمبر الیون پر پاکستان انجنیرنگ کمپنی پی ای سی او ان کی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی جائے گی اور رائٹ سائزنگ انتیجے میں یا تو ادارے پرائیویٹ کر دی جاتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو انرجی سیکٹر میں بہت سی کمپنیز جو ہے ان کی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ ہوگی نمبر ٹویل پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے جی بالکول پاور پلانٹ اور نمبر تھرٹین پر ہے حویلی بہادر پاور پلانٹ اور نمبر فورٹین پر اگر دیکھیں تو یہاں پر ہے گدو پاور پلانٹ سینٹرل پاور جنریشن کمپنی ہے یہ اور اسی طریقے سے نمبر ففٹین پر اگر دیکھیں تو نندیپور پاور پلانٹ کو بھی جو ہے وہ نارتھ پاور جنریشن کمپنی ہے یہ اس کو جو ہے وہ ان کی رائٹس ہیڈزنگ ہوگی اور اسی طریقے سے اگر نیکس دیکھ لیں تو نمبر سکسٹین پر ہے فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو اور نمبر سیونٹین پر ہے اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو اور نمبر ایٹین پر ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو اور نمبر نائن نائنٹین پر ہے گجرانوالا الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے گیپ کو اور اسی طریقے سے آہ ٹوینٹی پر ہے جی ملتان الیکٹرک پاور کمپنی اور پشاور الیکٹرک کمپنی آہدراباد الیکٹرک کمپنی کوئیٹا الیکٹرک آہ سپلائی کمپنی اور اسی طریقے سے سکھر الیکٹرک پاور کمپنی اور اسی طریقے سے ٹریبل آہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے آہ ٹیسکو جس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو تمام جو ادارے ہیں ان کی رائٹ سائزنگ ہوگی اور اس لسٹ میں بقائی طور پر یہ پچیس جو ادارے ہیں یا جو میک میں ہیں ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے اور ان کی جو ہے وہ اب جو ہے وہ آستہ آستہ جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی جانب بڑھا جائے گا آہ یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں انہوں نے برپور احتجاج کیا جس کے انتیجے میں اب اس کے جو رائٹ سائزنگ ہے یا جو اس کی پرائیوٹیزیشن ہے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ آئی ہے اور اب جو ہے وہ اس کے طریقہ کار کو جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو آہ یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ آہ ان نداروں کی جو ہے وہ پرائیوٹیزیشن کی جائے گی تاکہ آہ کم سے کم جو ہے وہ آہ نقصان ہو سرکاری ملازمین کا تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں سے کیا آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند رہی ہوگی اللہ حافظ